کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جب کوئی بھی ہیومن کرائیسس آتا ہے تو اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ لاسٹ ایئر افغان کرائیسس تھا چاہے وہ اس سال اکرین کرائیسس تھا اس نے کینیڈا کی پرسیسنگ کو کافی حد تک ایفیکٹ کیا تھا جب بھی آپ کوئی ہائی کمیشن کو ای میل کرتے تھے ٹھیک ہے ویب فارم ڈالتے تھے تو آپ کو ایک آٹو ریپلائی آتا تھا کہ currently we are working on افغان رفیوجیس اپلیکیشن ٹھیک ہے جی اور اس کے گار بہت سارے لوگ ڈیسپریڈ ہو تھے but finally کینیڈا کی طرف سے اپڈیٹ آ چکی ہے جو افغانیز کے لیے انہوں نے ایک سپیشل پروگرام چلایا تھا ٹھیک ہے جی افغان رفیوجی پروگرام اس کو کینیڈا نے کلوز کر دیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا پڑے گا ٹھیک ہے جی فائل پروسیسنگ فاسٹ کیسے ہوگی لیٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کیا ہے کچھ نئی نئی اپڈیٹ کینیڈا ایمیگریشن کی طرف سے آئی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ ایکسپریس انٹری کو لے کر ہو بیک لاؤگ کو لے کر ہو ٹھیک ہے ایکسپریس انٹری کے کٹ آف کو لے کر ہو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر دیکھنا اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری روکویسٹ ہے اپڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا کسی طرح کی ویزا فائلگ آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ایس اوپی میں کیا ہم چاہیے ہمارا وٹس اپ نمبر یہاں پر فلیش کر رہا ہے آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہو آرٹیکل پبلیش ہوا کہ کینیڈا کا جو بیک لاؤگ ہے نیر آباوٹ 3 ملین کے قریب چلا گیا ہے اب جو کرنٹ بیک لاؤگ کی سچویشن ہے 27 لاکھ کی قریب ہے اور وہاں پر ایک ray of hope نہیں دکھ رہے بہت سارے لوگ ایک hope ڈھونڈ رہے تھے افغان کا جو پروگرام بند ہو رہا ہے یہ ایک ray of hope ہے کیسے اس کا کچھ نہ کچھ ایمپیکٹ تو آپ کو ملے گا کیونکہ کینیڈا نے اس پروگرام کو فارس ٹریک پروگرام انٹروڈیوز کیا تھے فارس ٹریک پروگرام انٹروڈیوز کرنے کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ویزا آفیسر اس پروگرام کے اوپر اپانٹ کر دی تھی اب وہ ویزا آفیسر فری ہوں گے چاہے کسی بھی کٹاگری کی پروسیسنگ فاسٹ ہو بٹ مجھے لگتا ہے کہ سبھی کٹاگریز کو وہ ایکولی لے کے چلیں گی جیسے پہلے بھی کینیڈا کے امیگریشن منسٹر نے بھی کہا تھا اور پرائیم منسٹر نے بھی کہا تھا تو پروسیسنگ ڈیفینیٹلی اچھے طریقے سے ہوگی اور ریزلٹس میں ہم کو تیجی دیکھنے کو ڈیفینیٹلی ملے کی بیک لاغ بڑھنے کا کارن کیا ہے افغان کرائزز کلوز ہوا اس کے بعد یوکرین کرائزز ہے ٹھیک ہے جی تو کہہ سکتے کہ مارچ سیونٹین سے لے کر آئی آر سیسی نے تین لیک ساڑھے تین لیک کے قریب یوکرین ریفیوز کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایسیپٹ کی وہ بھی ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے بیک لاغ انکریز کرنے کا دوسرا سمر کینڈا میں جیسے ٹورزم پیک پر ہوتی ہے سمر میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑا کارن ہے کیونکہ مہی میں جتنے ویسٹر ویزا اور ٹورسٹ ویزا سمیٹ ہوئے آپ بلیب نہیں کرو گے بہت ہی زیادہ بڑے نمبرز میں ٹیمپریری ریزیڈنس ویزا کی اپلیکیشن سمیٹ ہوئی جو لاسٹ ویر نہیں ہو رہی تھی وہ بھی ایک بڑا کارن ہے بیک لاغ انکریز ہونے کا بٹ کینڈا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی اس چیز کو ٹیکل کر لے گا ٹیک ہے اور ہم بھی سب ہی یہی جاتے ہیں کہ کینڈا ٹیکل کر لے کیونکہ اگر ٹیکل کینڈا نہیں کرے گا کہ لوگوں کو کوئی الٹرنیٹیو آپشن ڈھونڈنا پڑے گا اس سمیں لیٹسٹ پروسیسنگ ٹائم کی میں بات کروں تو ویسٹر ویزا کا ونہنڈڈ سکسٹی ڈیز ہے جو ڈے بائی ڈے اب اب جا رہا ہے اور اس کے پیشے کا ریزن ہے جب کسی چیز کی وہ کہتے ہیں نا میں کافی ساری ویڈیوز میں ایکزامپل دیتا ہوں کہ ضرورت کم ہو اور اس کی سپلائی زیادہ ہو جائے وہی چیز ہے کینڈا میں اتنی سمرتھان نہیں ہیں ٹیک ہے زیادہ لوگ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں تری ٹورزم پہلے نہیں جاتی تھی ٹیک ہے یہ بھی ایک کارنر دو سال سے جو کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹر کا ایک پاوز لگا ہوا تھا اس کارنوی لوگوں میں کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ دیکھی جاری ہے ویسٹر ویزا اپلائی کرنے کو لیکن یہ بھی بڑا کارنر ہے ریزرٹ ڈیلے ہونے کے پیچھے سٹڈی پرمٹ کے ریزرٹ ایز ایز ہی آ رہے ہیں اور جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ ٹویلوگ ویکس ہے ٹھیک ہے ورک پرمٹ کی جو اپلیکیشن ہے ان کا فوری سیون ویکس ہے پروسیسنگ ٹائم ضرور ورک پرمٹ کا ایک بار پھر سے اپ جا رہا ہے بٹ یہاں پر ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ جو ایوریج ریزرٹ ہے وہ فور ٹو فائی مونس میں آ رہے ہیں تو یہ تھا پروسیسنگ کے پارے میں نیسٹ جو اپڈیٹ ہے جی ریسنٹلی ڈراؤ کنڈکٹ ہوا کٹ آف فائی فور ٹو جیعنی کہ پانک سو بیالیس کے اوپر آیا ٹھیک ہے جس میں سیونٹین ہنڈرڈ ففٹی لوگوں کو کینڈا نے انویٹیشن ڈی آل پروگرام ڈراؤ تھا اب بہت سارے لوگ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوگا دیکھئے چیز نہیں آئی ہے ڈیفینٹلی اس کا دیرے دیرے یہ چیزیں نیچے جائیں گی جو بچے گریڈ ٹویلو کر کے ہیں جب پلس ٹو کر کے سینئر سکنڈری کمپلیٹ کر کے کینڈا میں گئے ہیں پی آف کے اوپشن ڈوڈ رہے ہیں آلٹرنیٹیو اوپشن کے اوپر پلیز گائز ورک کرو اثروائز یو گنا بھی فیس آر ٹرابل تیسری اپ ڈیٹ ہے کینڈا نے فائی بی کے بریک کے بعد ری انٹروڈیوز کیا جی کووڑ کی ٹیسٹنگ وہ کیسے نائنٹین آف جلائی سے جب آپ کسٹم کلیر کریں گے کینڈا میں تب تک رینڈم لی لوگوں کو وہ پک کریں گے کووڑ کے ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو بخار وغیرہ جان کوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیلتھ ایشو ہے تو پہلے سی اپنا پرکوشن لے کے چلی اپنی میڈیسن ساتھ میں رکھیں کیونکہ وہاں پر رینڈم لی لوگوں کو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو نوٹکیشن ہے جو آپ آرائیو کے ان میں اپنی انفرمیشن فیل کریں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر آ جائے گی جب آپ اپنا کسٹم کلیر کریں گے یہ چیز ہے دوسری چیز سٹوڈنٹ ویزا اور ورک پرمٹ وٹ باؤت دیکھیں سٹوڈنٹ ویزا کی اے ایسیل懂 آرہے ہیں ڈیلی بیسس پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ویزا ٹرنڈ کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے آنے والے ایک دو دنوں میں میں ویڈیو شیئر کروں گا ویزا ٹرنڈ کے اوپر اور سپیشلی ویسٹل ویزا کی کچھ پاسٹ روکیست ہم نے رسیف کی اس میں کوئی ینیک چیز دیکھنے کو ملی ہے ابھی اگر اپنی سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے سپٹیمبر کے لیے جانا چاہتے ہو تو پلیس مت جائیے جانوری کے لیے جائیے ٹھیک ہے کیونکہ جانوری بھی ابھی ہے دیسیمبر میں پروسیسنگ کام ہونی جیسے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنایی تھی تو it gonna be definitely effect but سپٹیمبر کے لیے بھی بات جائے گے ورک پرمنٹ کے ریزارٹ اچھے آرہے ہیں اپ ڈیٹ نہیں آرہی ہے تو وہ نینی والوں کے لیے نہیں آرہی بات آنے والے دنے میں expect کیا جا رہا ہے کیونکہ suddenly لوگوں کو فائل نمبر جو ملنے ہیں وہ start ہو چکے ہیں تو see you guys in the next video don't forget to subscribe my channel and press on the bell icon اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو چینل کو ضرور subscribe کرنا کسی بھی طرح کی ویزا فائلنگ میں help چاہیے ielts میں score نہیں آرہے ہیں one to one coaching لینا چاہتے ہو then you can contact us anytime thank you